اسلام علیکم ناسرین آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کو وہ پاکستانی ڈراماز دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کو ٹی وی سکرین سے باندھ لیں گے یہ ڈراماز آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ انہیں دیکھے بغیر نہ اٹھیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ترخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ڈراما خوبصیرت خوبصیرت آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ ڈراما دیکھتے جائیں ڈراما دیکھنے میں اچھا تھا لیکن کہیں کہیں غلطیاں بھی دکھائی دیں یہ ڈراما جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا اس کے مرکزی کردار آغائلی کرنحق نمرہ خان کامران جلالی نے ادا کے دلکش شادی نہیں کرنا کیونکہ وہ صحیح سے چل نہیں سکتی اسے لوگوں کے باتیں سن کر دکھ ہوتا ہے آئے دن رشتے والے اس کی شکل سے تو متاثر ہوتے ہیں لیکن پیر دیکھ کر باتیں سنا جاتے ہیں اس کے باوجود اس کی شادی اپنے چچا ذات سمر سے کر دی جاتی ہے جس پر وہ راضی تو نہیں ہوتی لیکن ماں باپ کی خاطر کر لیتی ہے اس ڈرامے سے دیکھنے کو یہ سبق ملا کہ صیرت اور خوبصورت ہونے میں فرق ہوتا ہے فطور ڈراما ایموشنز سے بھرپور ہے اس میں مرکزی قیدار حبا بخاری وہاجلی فیصل قریشی سبا حمید اور کرن حق نے ادا کیے ہیں دلنشی ماں اور بھائی کی پسند سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے کچھ وجوہات کی بنا پر اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے وہ دلنشی کی شادی حیدر یعنی کہ فیصل قریشی سے کروا دی جاتی ہے جس پر وہ کافی اداس رہتی ہے ڈرامے میں کافی جگہ جھول دکھائے گئے آخر تک کھینچا کیا اس ڈرامے میں سبق کچھ خاص سمجھ سے باہر تھا صرف اتنا سمجھ آیا کہ محبت ہمیشہ اس انسان سے کرنی چاہیے جو آپ کی عزت کرے اور بھری محفل میں آپ کو بدنام نہ کرے ڈراما میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک بہترین ڈراما ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے اس میں اولاد کی حساسیت اور ماں باپ کا اولاد سے محبت کرنے کی بجائے انہیں اصائشیں دینے پر مبنی ہے حالانچ اس کی والدہ اور والد دونوں ہی اس سے چھوٹ جاتے ہیں والد پیرون ملک میں دوسری شادی کر لیتے ہیں جبکہ والدہ وفات پا جاتی ہیں وہ تایا تائی اور دادی کے پاس پاکستان رہنے لگتی ہے تائی اس پر بے حد مظالم کرتی ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ اپنے والد سے ملنا چاہتی ہے لیکن پھر بھی تائی اس کی شادی تیع کر دیتی ہیں اس کے بعد تائی کا بیٹا اس شادی کو ختم کر دیتا ہے اور خود نکاح کر لیتا ہے اس کے باوجود وہ ڈرٹی رہتی ہے کیونکہ وہ تائی کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتی ڈرامے میں دکھا گیا کہ اپنی اولاد کو جیسے بھی ہو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کسی کے سہارے نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ اسے دنیا اپنی چھوک رومے لے لیتی ہے ڈراما سیریل تانا بانا تانا بانا ایک ہس مک اور مزاہیہ سیریل ہے جس کی کاسٹ میں مرکزی کردار علیز شاہ اور دانیال زفر ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں اس کہانی میں دکھا گیا کہ ایک لڑکی کیسے اپنی خواہشات کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے پڑھائی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی والدہ لڑکے والوں کو گھر بلالیتی ہے جس پر وہ کافی دکھی ہوتی ہے اچانک کیوں ہی اس کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے وہ شادی کے لیے بلکل بھی آمادہ نہیں ہوتی صرف اور صرف پڑھنا چاہتی ہے لیکن وہ بہا کر سسرال جا کر اس گھر میں تبدیلیا لانا شروع کر دیتی ہے ڈرامے میں اتایا گیا کہ بہو کو بھی اسے تو حیثیت حاصل ہونی چاہیے اور میہ بیوی کوئی دوسرے کی مشکلات اور وجوہات کو سمجھنا چاہیے ڈراما سیریل دو بول دو بول ایک بن ماں کی بیٹی کی کہانی ہوتی ہے جو آگے ائر وائپا نشہ کی جاتی ہے گیتی یعنی کہ ہرامانی ایک خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اس کے آس پاس کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں لیکن اپنے والد اور پھپو کو وہ سخت نہ پسند کرتی ہے گیتی کسی اور کو پسند کرتی ہے لیکن اس کے والد غلط فہمی کی بنا پر اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے ملازم بدر سے کر دیتے ہیں اور نکاح کرنے پر مجبور کرتے ہیں وہ روتی ہے گڑ گڑا کر بولتی ہے کہ وہ غلط قدم نہیں اٹھا رہی تھی لیکن پھر بھی اس کی بات نہیں سنی جاتی اس کی شادی زبردستی کر دیتے ہیں وہ تقدیر کا ایک مور گیتی اور بدر کے ماں بین زبردستی شادی کا باعث بنتا ہے جسے گیتی نے کبھی بھی قبول نہ کرنے کی قسم کھائی تھی ڈرامے میں بتایا گیا کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اولاد کو غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ تصدیق کرنی چاہیے کہ وہ غلط ہے بھی کہ نہیں ڈراما ملال یار ملال یار رومینس سسپنس اور روایتی ڈراماز کے قاسی کرتا رہا لیکن اس کے علاوہ ہیروین جو زیکہ ڈینیل تھیں وہ شادی کے لئے بلکل بھی تیار نہ تھی اور نہ ہی اسے پسند کرتی تھی کیونکہ لڑکہ اس کا چچزاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وڈیرہ تھا جس کے اصولوں سے وہ بے حد چڑھتی تھی اس کے باوجود اپنے تایا اور بابا کے دباؤں میں آ کر عزی کا جو ہوریا ہوتی ہے وہ بالات سے شادی کر لیتی ہے اور کچھ عرصے بعد بہترین شادی شدہ زندگی بھی مانی جاتی ہے ڈرامے میں بتایا گیا کہ فرسودہ رسم و رواج کو ختم ہو جانا چاہیے جن کا کوئی سر پیر نہیں نہ ہی اسلام میں ایسی روایت ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بننا پڑتا ہے اور ساتھ ہی مشکلات پیش آتی ہیں پہلی سی محبت پہلی سی محبت ڈراما ایموشنل اور حساس ڈراما ہے جسے فائزہ افتخار نے لکھا ای آر فائد جیجٹل پر نشہ کیا گیا اس ڈرامے میں رکشی کے والد بے جا قسم کے سخت انسان ہیں جنہوں نے رکشی کی والدہ کے وفات کے بعد دوسری شادی کی ہوتی ہے وہ رکشی کے بھی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں جس پر وہ راضی نہیں ہوتی اور اپنی چھوٹی ماں سے انکار بھی کر دیتی ہے لیکن وہ اس کے والد سے انہیں در سے نہیں بتاتی کہ رکشی اس لئے شادی نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کسی اور کو پسند کر دی ہے اس سب کے باوجود اس کے والد رکشی کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں اور ڈرامے میں بتایا گیا کہ اولاد کی پسند کو مدے نظر رکھ کر ان کی شادی کرنا ان کا اسلامی حق ہے ڈراما سیریل ایک ستم اور ایک ستم اور ڈراما محبت اور عورت کی دوسری شادی پر مبنی ہے جسے ریحانہ افتاب نے لکھا اور ایہر وائپر نہ شرکیا گیا اس ڈرامے میں انمول بلوچ اور اسامہ خان نے مرکزی قیدار بطورے ہیرو ہیروین ادا کیا تھا انمول شادی نہیں کرنا چاہتی جبکہ اس کی والدہ اس کی شادی اپنے دوسرے شوہر کے بیٹے سے کروانے پر بزد ہوتی ہیں انمول شادی اس لئے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس پر لڑکے کا تاثر اچھا نہیں پڑتا اور وہ اسے پسند بھی نہیں ہوتا جس پر وہ کافی شور شرابہ بھی کرتی ہے ڈرامے میں بتایا گیا کہ جوان عورت کو شادی کرنے کا پورا حق حاصل ہے وہ اپنی زندگی جیسے بھی جہاں بھی جس سے بھی شادی کر کے گزارنا چاہے گزار سکتی ہے ڈراما سنوچندہ سنوچندہ ایک مزاہیہ ڈراما ہے جو رمضان ٹرانسمیشن کا ڈراما تھا سنوچندہ میں جیا اور ارسل ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے ہیں دونوں کی آئے دن ہر بات پر لڑائی ہوتی رہتی ہے دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بلکل برداشت نہیں کرتے ان دونوں کی شادی تیہ کر دی جاتی ہے جس پر جیا بہت ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے اور بلکل بھی راضی نہیں ہوتی لیکن دادا کی آخری خواہش پوری کرنے کی خاطر اس کا نکاح تیہ کر دیا جاتا ہے یہ راما ایک گھر کے افراد کو چوڑے رکھنا اور آپس میں اتفاق سے رہنے پر مبنی ہیں جسے دیکھ کر انسان بور نہیں ہوتا اور کہیں اسباق آسل کرتا ہے کہ درامے میں اتفاق کو اور اتفاق کی اہمیت کو دکھا گیا دراما میرا نام یوسف ہے میرا نام یوسف ہے فن محبت اور نہائیت اتاس کر دینے والا دراما ہے یہ دراما اے پلس پر نشر کیا گیا اس کے لکھاری خلیل و رحمان کمر ہیں یہ دراما بیوی پر ظلم اور انہیں دراغ کر رکھنے پر مبنی دراما ہے اس درامے کے مرکزی کہتار مایہ علی اور عمران عباس نے ادا کیے تھے مایہ علی جو زلیحہ ہوتی ہے اس کے والد کا رشتہ اپنے نکم میں بھانجے سے تیہ کر دیتے ہیں اس میں زلیحہ کی پھوپو بھی شامل ہوتی ہیں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی بہت مضاہمت کرتی ہیں لیکن اس کے والد اس کی شادی کروا کر دم لیتے ہیں اس کے بعد زلیحہ سر اٹھا کر در ختم کر کے اپنے والد کے سامنے ڈر جاتی ہے کیونکہ اس کے والد اس کی والدہ پر ظلم کرتے ہیں زلیحہ کے اس عمل سے اس کی والدہ بھی کافی حمد میں آ جاتی ہیں ڈرامے میں دکھایا گیا کہ بیٹیوں کو اپنے اعتماد میں لے کر انہیں خود مختار بنانا چاہیے اور سچائی پر بول سکے چھپ نہ رہیں نہ ہی کوئی ان پر ظلم کر سکے aڈiau aڈ زر ڈρ